حوالے دنالیوی کا ذہن چرکھو کہ کنک نو کوشش کرو کہ جنہ نے تھلے، نائٹروفاس، ڈی اے پی وغیرہ نہیں پائی وہ ہونے ہی پہلے پانی دے پاسکتے ہیں اور کوشش کرو کہ کم از کم دو بوری نائٹروفاس یا ایک بوری ڈی اے پی جڑیا وہ پہلے پانی دے پالو سارے دوست جنہیں پھٹا شریفات نہیں پاسکتے وہ ایک بوری لے کے پاہنے دس دس کلو فی کلے لے ساب نہ پالو اور نہ پانا لوں بہتر ہے ایسی طرح کنک نو چار بنا دے وقت گھوپ دے ہوتے جدو فسن کی ڈی پر دیا ستا بندہ اس ویلے اور جدو دانہ بندہ عمل شروع ہوندہ ایک تین ویلے بڑے اہم نے اس ویلے پانی دی کمی نہ آر دیو جدو فسن رنگ بدلنا شروع کردن دییا دانہ سخت ہونا شروع ہو جلدہ اوہ سویلے نہ پانی لائیں انہا نقصان نہیں ہوندہ جنہ پانی لاندے نال ہو جلدہ کنک مونجی کماد برسیم نے انہوں جنہ تسی مناسب پانی دے نال پالو گے انہیں چار زیادہ لاؤ گے دنیا چھ زمیدارہ نے ایک سو سٹھ مانتہ کفی کلے ایک اکر پہلوار بھی رہی ہے اوہ کنک نو جدو بھی فیصد نمی ہوندی جلان جی او دو پانی لانے ہیں ساڑھی طرح کنک نو مونجی کماد برسیم سمجھ گے بار بار پانی نہیں لانے اس لئے تو اندوستان ہوئے کیا جاندہ کہ بغیر لوڑ تو پانی لائیں بھی نقصان دے کنگی دے حوالے دنیا کوشش کرو کہ ہمیشہ جدو کنگی دے واسطے دل جہرہ سٹھارہ بھی سنٹی گریڈ ہوگے اور موسم ابر لوڑ ہوگے اوہ سوے لے کنگ دے اٹھتے جڑا ہے نا لازمی کنگی دا فارسی سپریہ کر دو اور خاص طورتیں جدو فصل نے سٹھا بنایا ہے ہوں گے سٹھا نکلندے قریب ہوگے کیونکہ اگاز دے ویچے فصل دے ویچے زیادہ قوت مطابق ہوں گے اور دوسری بات ہے کہ تھلے علے پتے بھی بڑے ہم نے لیکن جیس پتے دے ویچوں سٹھا نکلدہ جنہوں سے اپنی زبان جو فلیگ لیف کہنے ہیں انہوں بیماری تو بچانا بڑا ہی ضروری ہے کیونکہ چاردہ زیادہ تر انحصار پوش پتے دے ہوں گا کسے دوست نے کوئی اور سوال